آپ سب کو پرنام آپ سب کو آداب گوی ایبننگ اینڈ میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ہندی فلم انڈسٹری کی فاسٹ فیملی کون ہے؟ مجھے یقین ہے دوستو کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہندی فلم انڈسٹری کی فاسٹ فیملی ہے کپور فیملی اور کیوں نہ ہو؟ ان کی کئی پیڑھیوں نے ہندی فلموں میں کام کیا ہے اور ہندی فلموں کو بہت بڑا یوگدان دیا ہے شروعات ہوئی مہان ابھی نیتہ پرسوی راج کپور سے جو پہلے تھییٹر کرتے تھے انہوں نے ہندوستان بھر میں کئی ناٹک پرفارم کیے اور اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر شہر شہر گھومیں اور ناٹک سیج کیے راج کپور شمی کپور اور ششی کپور ان کے ساتھ ہر شہر جاتے ناٹک سیج کرنے کے لئے اور انہی ناٹکوں نے انہی پرفارمنسز نے پرسوی راج کے بیٹوں کو پروفیشنل بنا دیا ان کا ایک نظریہ تیار کیا اور پھر راج کپور شمی کپور اور ششی کپور یہ تین ایکٹرز آہستہ آہستہ فلم انڈسٹری میں اسٹیبلش ہو گئے اور انہوں نے اپنا الگ الگ وجود بنایا راج کپور نے اپنا ایک خاص اور بلند وجود بنایا فلم انڈسٹری میں اور انہیں کہا جانے لگا دی گریٹسٹ شیومن آف انڈین فلم انڈسٹری انڈین فلم انڈسٹری کے مہان شیومن راج کپور لیکن راج کپور کی شروعات ویسے ہی ہوئی جیسے کسی اور کی ہوتی ہے انہوں نے اپنے پتا پرسو راج کپور کے ساتھ ناٹکوں میں کام کیا سٹیج پہ کام کیا بیک سٹیج پہ بھی کام کیا اور ناٹکوں میں بھی چھوٹے مورے کردار کیے کبھی ہیرو کے رول بھی نبھائے اور پھر انہوں نے قیدار شرمہ کے ساتھ کام کیا اور قیدار شرمہ نے انہیں اپنی فلم میں ایزہ ہیرو لیا اور اس فلم میں ان کی ہیروئن تھی مدھو بالا اس طرح شروع ہوا راج کپور کا کریہ ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو راج کپور نے ایزہ ہیرو قیدار شرمہ کی فلم میں کام کیا وہ فلم تھی نیل کمل ان کی ہیروئن تھی مدھو بالا اس کے بعد انہوں نے اور کچھ فلموں میں کام کیا ایزہ ہیرو لیکن اسی دوران انہوں نے اپنا سٹوریو شروع کیا یہ ان کا مقصد تھا یہ ان کا ویجن تھا کہ ان کا اپنا ایک سٹوریو ہو جہاں پہ وہ اپنی فلمیں بنا سکیں اپنے حساب سے اپنے ڈھانگ سے جب سے انہوں نے تھییٹر میں اور فلموں میں کام کنا شروع کیا تھا ان کا یہی ایک سپنا تھا کہ ان کا اپنا ایک سٹوڈیو ہو کیونکہ انہوں نے باپ نے بہت ساری لا جوا فلمیں بنائی کلیسکس بنائی دوستہ ایک بات خاص تھی راج کپور کے بارے میں کی انہوں نے اپنے پتاب تھی راج کپور کے تھیاٹر میں کام کیا تھا ان کے ناٹکوں میں بیک سٹیج بھی کام کیا تھا اور ان کے ناٹکوں میں چھوٹے موڑی کردار بھی کیے تھے اور ہیرو کے رول بھی کیے تھے اس وجہ سے انہوں نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا انہیں سنگیت کا گیان بہت اچھا تھا ایز ای ریزلٹ وہ ایک بہت اچھے آرٹسٹ بن کر تیار ہوئے اور جب انہوں نے اپنی فلمیں پروڈیوز اور ڈیریکٹ کرنا شروع کر دیا تو ان کا سارا انبھاو پروڈیو تھیر جمعے وہاں پہ ان کا کام ان کے سنگیت کا گیان ابھی نئے کا گیان یہ سب انہیں فلمیں بناتے سے میں بہت کام آ گیا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو راج کپور نے آر کے سٹوریو ایسٹیبلش کیا چیمبور میں اور اس کے بعد وہاں پہ فلمیں بنانا شکر دی اور اسی دوران انہوں نے اپنی ایک خاص ٹیم بنانا شکر دی دوستو شنکر اور جیکشن راج کپور سے ملے تھے پریسوی تھیئٹر میں کام کتے سمیں وہاں پہ ان کی دوستی ہو گئی تھی اور جب راج کپور نے پہلی فلم بنائی تو اس فلم کے میوزک دیریکٹر تھے رام گانگولی فلم تھی آ لیکن جب انہوں نے اپنی دوسری فلم شروع کی برسات تب انہوں نے شنکر جیکشن کو اس فلم کا سنگیتکار بنا دیا اور پھر ان کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کر اس فلم کے گانوں پہ کام کرتے سنگیت پہ کام کرتے اور گانیں کمپوز کرتے اور جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں برسات کے گانیں سپا ڈیوپا ہٹس تھے اس فلم نے راج کپور کے آر کے فلمز کو آر کے سٹوریو کو راج کپور کو شنکر جیکشن کو اسٹیبلش کر دیا دوستو راج کپور نے اپنی ہیروین نرگس سنگیتکار شنکر جیکشن گیتکار حسرت جیپریو اور شیلندر اور گائک مکیش ان سبھی کے ساتھ اپنی ایک خاص ٹیم بنالی اور پھر ساتھ مل کر انہوں نے بہت ساری خوبصورت فلمیں بنائی اور یہ دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی کیا آپ جانتے ہیں دوستو کہ پہلے انڈین فلم سٹارز کون سے ہیں جو انٹرنیشنل سٹارز بن گئے دوستو فلم آوارہ کے بعد راج کپور نرگس یہ پہلے انڈین انٹرنیشنل سٹارز بن گئے دوستو راج کپور کی فلم آوارہ رشیہ میں بھی بہت پسند کی گئی ہندوستان میں تو یہ فلم بہت 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 چلی اسے سپر ڈیوپر ہٹ کہنا تو اس ہٹ کو بلکل درشاہتا ہی نہیں لیکن ہندوستان کے علاوہ یہ ہر جگہ چلی ہر جگہ پسند کی گئی رشیہ میں اس سنگائے گانا آوارہ ہوں یا آسمان کتا رہا ہوں یہ گانا ہر رشیان ریسٹران میں پلے ہوتا دوستو سبھی عربی دیشوں میں فلم آوارہ بہت پسند کی گئی اور آوارہ ہوں یہ گانا وہاں کا تھیم سانگ بن گیا یہاں تک کہ چائنہ میں بھی راج کپور کی ایک فلم کئی بار دیکھے گئی اس فلم کے گانے بہت پسند کیے گئے اور آوارہ ہوں یہ گانا رشیہ چائنہ عربی دیش ہر جگہ ہمیشہ پلے کیا جاتا اور جب کبھی نرگس راج کپور وہاں جاتے تو ان کا سواگت اس گانے سے کیا جاتا راج کپور اور نرگس پہلے انڈین انٹرنیشنل سٹارز تھے اس کے بعد بہت سارے بنے لیکن شروعات راج کپور نرگس سے ہوئی اور اس کی وجہ تھی راج کپور کی ایک سٹرارڈنری فلم آوارہ ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزی سوشی دوستو فلم آوارہ سے راج کپور چالی چیپلن سے کمپیر کیا جانے لگے کیونکہ اسی فلم کے ذریعے انہوں نے چالی چیپلن کی شخصیت کا انوسرن کیا اور پھر اسے زندگی بھر فالو کیا دوستو اسی فلم میں یعنی آوارہ میں راج کپور نے ڈرین سانگ سیکونس انٹرڈیوز کیا گھر آیا میرا پردیسی یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے زندگی اور نیا میری مجدار راج کپور نے اپنی فلم آوارہ میں ڈرین سانگ سیکونس انٹرڈیوز کیا یہ بہت بڑی ہٹ ہوا اور اس کے بعد ہر فلم میکر اس طرح کا ڈرین سیکونس اپنی فلم میں انکورپریٹ کرتا لیکن جس دھنگ سے راج کپور نے اپنا یہ ڈرین سانگ سیکونس پکچر آئیز کیا وہ اور کوئی نہیں کر پایا فلم آوارہ نے راج کپور کو ایک آئیڈینٹی دی چالی چیپلن کے ٹرائمپ فگر کی آئیڈینٹی اس کے بعد راج کپور جانے جانے لگے ہندوستان کے چالی چیپلن راج کپور ایک مہان فلم میکر ایک ایسے فلم میکر جن میں درشتی تھی ویجن تھا اور اپنی ہر فلم کے ذریعے وہ کچھ کہنا چاہتے تھے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل ہم باتیں کرنا ہے دل سے دوستو فلم آوارہ کی کہانی لکھی تھی کے عباس نے کے عباس کو یہ کہانی تب دماغ میں آئی جب انہوں نے سنا کہ ان کے انکل جو ایک سیشنز جشت تھے ان کے بیٹے کو چوری کے الزام میں پکڑا گیا ہے اور پھر کے عباس صاحب کو ایک کہانی سجھی اور کے عباس یہ کہانی دینا چاہتے تھے محبوب خان کو اور وہ چاہتے تھے کہ پریسو راج کپور یا دلپ کمار اس فلم کے ہیرو کا رول یعنی راجو کا رول پلے کریں لیکن جب راج کپور نے کے عباس یہ کہانی سنی تو انہوں نے فوراً ابباس صاحب کو ایک روپیہ دے کر ان سے یہ کہانی خرید لی ان سے کہا کہ یہ کہانی اب میری ہے میں اس پہ فلم مناؤں گا دوستو فلم آوارہ میں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے اس فلم میں پانچ کپور ہیں پریسو راج کپور راج کپور شیشی کپور جنہوں نے اس فلم میں چھوٹے راج کپور کا کردار نبھایا رندھیر کپور جو فلم کے ٹائٹلز میں نظر آتے ہیں ایک بچہ ہے کتے کے ساتھ وہ چھوٹے رندھیر کپور تھے اور اس فلم میں بشیشر نات نے جج کا کردار نبھایا تھا دوستو آوارہ کی کہانی بہت ہی دلچسپ ہے اور یہ ایک آل ٹائم کلیسک بن گئی جب بھی بہترین ہندی فلموں کے وارے میں سوچا جاتا ہے تو ان فلموں میں آوارہ کا نام ہمیشہ لیا جاتا ہے راج کپور کی فلم آوارہ کا شمار یقیناً ہندوستان کی ٹاپ ٹین فلموں میں ہوتا ہے یہ باتیں ہو رہی ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوانی دوستو راج کپور اپنی فلمیں بڑے آلی شان پہمانے پہ بنا دے تھے اور گانے پچھرائز کرنا تو کوئی ان سے سیکھے اس دور کے بہت سارے فلم میکرس اپنی فلموں کے گانے بہت ہی الگ دھن سے ویجورائز کرتے کنسیپچولائز کرتے اور انہیں اس طرح پچھرائز کرتے کی وہ گانے اپنے آپ میں ایک ایوینٹ ہوا کرتے تھے فلم میں لیکن وہ فلم کا حصہ ہوا کرتے تھے راج کپور گرو دت ان کے بعد گولڈی وجہ آنند راج خوصلہ انہوں نے اپنے فلموں کے گانوں کو خاص دھن سے پکچھرائز کیا دوستو اگر آپ کبھی گانے کی پکچھرائز کیسے ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں سیکھنا چاہیں تو آپ ضرور راج کپور کی فلمیں دیکھیں کمال کی پکچھرائزیشن کرتے تھے راج کپور ڈیٹیلنگ ہوا کرتی تھی آرٹس کے کپڑے ہیرو ہیرو ان کے کپڑے ان کا میک اپ ان کا ہیئر سٹائل ان کا باڈی لینگویج ان کے مومنٹس ہر چیز بڑے خوبصورتی سے ایگزیکیوٹ کرتے راج کپور جیسے کہ میرا آپ کو بتایا آوارہ میں جو ڈریم سان سیکوئنس ہے وہ راج کپور نے انٹڈیوز کیا فلموں میں اور اس کے بعد سبھی فلم میکرز راج کپور کی وہ سٹائل اپنانے لگے راج کپور نے اپنا سٹوڈیو شروع کیا آرکے سٹوڈیو آرکے فلمز کا جب وہ اکیس بائیس سال کے تھے اور پھر انہوں نے اپنی فلمیں بنانا شروع کر دیا اور ایسی فلمیں بنائیں جو نہ صرف یادگار ہیں کلیسکس ہیں لیکن ان میں بہت گہرا سوشل میسج بھی ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو دلی میں ایک بہت بڑا شو ہو رہا تھا پرائم منسٹرز ریلیف فنڈ کے لیے اور یہ اورگرائز کیا تھا ہنڈی فلم انڈسٹری نے اور اس سمیہ کے پردان منتری پرائم منسٹر پنڈت جوہالال نیرو اس پروگرام کے چیپ گیس تھے اور یہ خاص طور پر دیکھتے آئے تھے اس پروگرام کی شروعات ہوئی لطا منگشکر کے گانے سے اے میرے وطن کے لوگو اے میرے وطن کے لوگو ذرا آنکھ میں بھر لو پانی جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کر لو ذرا یاد کرو خربانی لطا جی کے اس گانے سے اس پروگرام کی شروعات ہوئی پنڈت جی کو یہ گانا بہت اچھا لگتا تھا یہ گانا سن کر ان کی آنکھوں میں آسو آ جاتے تھے اس پروگرام کے دوران پنڈت نہرو کے ساتھ فلم انڈسٹری کے بگ تھری کو بھی بلائے گیا تھا مہان تکڑی کو بھی بلائے گیا تھا دلپ کمار راج کپور اور دیوارند وہ بھی سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے اور جب یہ پروگرام ختم ہوا تب دلپ کمار راج کپور اور دیوارند کو کہا گیا کہ پنڈت جی نے انہیں سمیہ دیا ہے کہ وہ پنڈت جوالال نیرو سے کچھ دیر کلی مل سکتے ہیں یہ سن کر تینوں بہت خوش ہوئے انہیں اسکارٹ کیا گیا سیکیورٹی گارڈز انہیں پرائیم نسٹر کے آفیس میں لے گئے سیکیورٹی گارڈز تینوں کو جوالال نیرو کے گھر لے گئے پرائیم نسٹر کے گھر لے گئے اور وہاں پہ ان کا سواگت کیا ان کی بیٹی اندیرہ گاندھی نے اس کے بعد وہ تینوں جوالال نیرو کے سٹری میں گئے جوالال نیرو نے ان کا سواگت کیا انہیں گلے لگایا اور ان سے بہت ساری باتیں کی اور پھر ان سے کہا کہ وہ چاہے جو ان سے پوچھ سکتے ہیں تو راج کپور نے سوچا کہ کیوں نہ ان سے ایسی باتیں پوچھی جائے جن کے بارے میں لوگ اکثر باتیں کرتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوانی دوستو راج کپور دلیب کمار اور دیوانم کے ساتھ ہندوستان کے پرائیم منسٹر پانڈت جوالال نیرو کے ساتھ ان کے سٹری میں بیٹھے ہوئے تھے پانڈت جی نے انہیں خاص سمیہ دیا تھا ان سے باتیں کرنے کے لئے پانڈت جی نے انہیں اپنے بہت سارے انوبہ بتائے بہت ساری باتیں کی اور راج کپور اور ان کے دونوں دوست دلیب کمار اور دیوانند پانڈت جی کی باتیں بچوں کی طرح بڑے گوھر سے بڑی دلچسپی سے سننے لگے پانڈت جی نے باتیں کی ان سے جیسے کہ وہ بہت سال کھوئے ہوئے دوست ہیں اور اب ملے ہیں پانڈت جی کتنے مہان گیتی تھے یہ احساس ہوا راج کپور کو دلیب کمار کو اور دیوانند کو تب راج کپور نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ ان سے کچھ پوچھ سکتے ہیں تب پانڈت جی مسکرائے انہوں نے کہا کیوں نہیں آپ لوگ مجھ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں تب راج کپور نے مسکراتے ہوئے پانڈت جی سے پوچھا پانڈت جی ہم نے سنا ہے کہ آپ بہت پوپلر ہیں اور خاص طور پر مہلائے آپ کی اور بہت آکرشت ہوتی ہیں کیا یہ سچ ہے پانڈت جی پانڈت جی مسکرائے ان کی وہ بہت ہی مشہور مسکرہت اور پھر انہوں نے کہا کی شاید میں پوپلر ہوں لیکن اتنا نہیں جتنا تم تینوں ہوں تب دیوانن نے ان سے پوچھا کی آپ کی سمائل اتنی خوبصورت ہے اتنی چامنگ ہے اور آپ اتنے ہینسوم ہیں آپ کا اتنا فولوجینک فیس ہے کیا آپ نے اپنی مسکرہت سے لیڈی ماؤن بیٹن کا دل دل نہیں چُرائے تھا سر کیا یہ سچ ہے سر تب پانڈت جی تھوڑا سا تھوڑا سا شرمائے ان کے سوال سنتے ہوئے مسکراتے رہے ہنستے رہے اور پانڈت جی نے کہا ہاں میں نے بھی یہ کہانییں سنی ہے اپنے بارے میں اس کے بعد دلپ کمار نے ان سے پوچھا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو راج کپور دلپ کمار اور دیوانندیے ہندی فمنلسٹسوی کی مہان تکڑی پانڈت جوالا نہرو کے ساتھ ان کے سٹری میں ان سے باتیں کر رہے تھے پانڈت جی نے ان کا سواگت کیا ان سے یوں ملے جیسے وہ ان کے بہت پرانے دوست ہیں ان سے بہت ساری باتیں کی اپنے بہت سارے انوبار شیئر کیے اور پھر راج کپور نے ان سے سوال پوچھا کی وہ کی سنا ہے کی وہ بہت ہی پاپلر ہیں اور مہلائے ان کی طرف بڑی تعداد میں آکرشت ہوتی ہیں کیا یہ سچ ہے پانڈت جی یہ سوال سنتے ہوئے پانڈت جی مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے میں پاپلر ہوں تھوڑا سا لیکن اتنا نہیں جتنا کہ تم تینوں ہو اس کے بعد دیوانند نے ان سے کہا کی وہ بہت ہی فوٹوجینک ہے ان کی مسکراہت بہت چامنگ ہے اور کیا یہ سچ ہے سر کی آپ کی اس زبردست مسکراہت نے لیڈی ماؤن بیٹن کا دل چھوڑا لیا تھا کیا یہ سچ ہے سر تب پانڈت جی تھوڑے سے شرمائے سوال سنا دھان سے مسکرائے ہنسے اور پھر کہا کہ یہ کہانیاں میں نے بھی سنی ہے اپنے بارے میں اور پھر دلپ کمار نے ان سے پوچھا سبھی کہتے ہیں سر لیڈی ماؤن بیٹن نے آپ کے لئے اپنے پیار کا اظہار کئی بار کیا ہے کیا یہ کیا یہ سچ ہے سر تب پانڈت جی تھوڑا سا مسکرائے تھوڑا سا ہنسے اور پھر تینوں سے کہا لوگ مجھے بھی ان کہانیوں میں یقین کرانے کی کوشش کرتے ہیں دوستو راج کپور پانڈت جی سے بہت انفلوئنس تھے اگر آپ ان کی فلمیں دیکھیں سی چار سو بیس آوارا وہ سوشلزم سے بہت انفلوئنس تھے وہ پانڈت جی کو بہت چاہتے اور اپنی فلموں میں ہمیشہ پانڈت جی کی فلوسفی کو کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں دکھاتے ضرور دکھاتے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو راج کپور اپنی آڈو بائیو گریفکل فلم میرا نام جوکر بنا رہے تھے اور اس کے لیے پوری فلم انڈسی نے ان کا ساتھ دیا تھا بڑے بڑے ایکٹرس ان کے ساتھ کام کر رہے تھے منوچ کمار دارہ سنگھ دھرمیندر راجندر کمار سمی گریوال پد منی بہت سارے روشین آٹس راج کپور نے میرا نام جوکر دل سے بنائی دل کی گہرائیوں سے بنائی لیکن اتنی خوبصورت فلم بننے کے باوجود یہ فلم باکس آفیس پہ نہیں چل پائی شاید اس وقت کے لیے یہ فلم بہت زیادہ ایڈوانس تھی فلم لمبی تھی دو انٹروز تھے لیکن گانے لا جواب تھے بہت خوبصورت تھی ویل میڈ ویل دیریکٹڈ ایکٹن لا جواب کہانی خوبصورت لیکن پتہ نہیں کیوں آورینس کو یہ فلم پسند نہیں آئی راج کپور ٹوٹ گئے انہیں بہت آرثک نقصان سینہ پڑا بہت زبرنس نقصان ہوا ہونے اور پھر انہوں نے سوچا کہ نہیں بس اب مجھے کچھ دنوں کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے لیکن کیا وہ چپ رہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو راج کپور نے اپنی ایک عالی شان فلم بنائی میرا نام جھوکر دل سے بنائی بڑے ایکٹرز بڑی کہانی خوبصورت ڈریکشن زبرس پرفارمنسز لا جواب گانے لیکن فلم باکس آفیس پہ نہیں چل پائی راج کپور ٹوٹ گئے کچھ عرصے چپ رہے پھر انہیں یاد آیا کہ کے عباس نے انہیں ایک کہانی سنائی تھی ایک امیر لڑکے اور غریب لڑکی کے پیار کی کہانی سنی اور کے عباس سے کہا کہ وہ اب اس کہانی پہ فلم بنائیں گے کے عباس نے سکرپ لکھا راج کپور سے مل کر اور جب یہ فلم بنی تو یہ فلم سپر ڈیپر ہٹ ہوئی اس فلم میں انہوں نے اپنے بیٹے رشی کپور کو انٹیڈیوز کیا اے زہیرو اور ڈیمپل کپاریا کو بھی انٹیڈیوز کیا گارجس بیوریفل ڈیمپل کپاریا پریمنات پران درگا کھوٹے یہ سبھی ان کے ساتھ تھے اس فلم کے گانے لا جواب تھے فلم آپ سبھی جانتے ہیں آپ نے کئی بار دیکھی ہے بابی لا جواب بابی یہ فلم بہت چلی اور راج کپور کے سارے نقصان بھر آئے کمپنسیٹ ہوئے اور راج کپور نے فلم اندرسی کو دو ٹیلنٹڈ ہینسوم اور خوبصورت آرٹس دیئے رشی کپور اور ڈیمپل کپاریا دوستو راج کپور نے جو بھی کام کیا دل سے کیا تب ہی تو میں کہتا ہوں ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سوشیل کا جوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبراتری شبہ خیر